افغانستان میں جدید ہتیار دہشتگردوں کے ہاتھ لگ گئے دہشتگردینی ہتیاروں سے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں افغان حکومت اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال سے روکے چترال حملے پر افغان حکام کو تشبیش سے آگاہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کی پریس پریفنگ کہا سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کے باعث پاک افغان سرحد بند کی گئی ترخم بورڈر کا بند ہونا دونوں ممالک کے شہریوں کو تقلیف پہنچانے کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پاک افغان سرحد کو دونوں ممالک کے درمیان عمد کی سرحد ہونا چاہیے 6 ستمبر کے صبح پانچ پجے پاک افغان بورڈر پر ایف سی چیک پوسٹو پر حملہ کیا گیا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا ڈی سی چترال کا بیان ڈی پیو چترال بولے پولیس اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹیں بنا دی گئی ہیں چترال کے عوام دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی زہر صدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس جاری اجلاس میں وزراء عالی وفاقی وزراء اسکری قیادت اور دیگر حکام شریک ایس آئی ایف سی اپکس کمیٹی اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور ایس آئی ایف سی حکام تاجروں سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں پر آگاہ کریں گے سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر اجلاس میں فیصلے متوقع آڈیو لیگز کمیشن سے متعلق بڑا فیصلہ پی ٹی ایم حکومت کے بینچ پر اعتراضات مسترد سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراض عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا چیف جسٹس جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر پر حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا پانچ رکھی لائجر بینچ نے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا آڈیو لیگز کا معاملہ خوب زیرے گردش رہا سابقہ پی ٹی ایم حکومت نے نو مبینہ آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا عابد زمیری نے کمیشن کو چیلنج کیا تھا جس پر عدالت نے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکھری بینچ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کے خوشتامن خاجہ تاریخ رہیم کی اہلیہ ساکر بن سار کے بیٹے جسٹس مظاہر نقبی عابد زبیری اور پربیز راہی کی مبینہ آڈیو لیگز سامنے آئی تھیں ڈالر سمگلروں کے خلاف کریک ٹاؤن کے مصفت نتائج ڈالر کو ریورس گر لگ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید دو روپے سستہ تین سو پانچ روپے پر فروغ جاری انٹر بینگ میں بھی ڈالر ایک روپےہ چوالیس پیسے کمی کے بعد تین سو تین روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں تیزی ہنڈرٹ انڈیکس ایک سو چودہ پوائنٹس اضافے سے پنتالیس ہزار آٹھ سو سنتالیس پر ٹریڈ کر رہا ہے سانجے کی ہنڈیا بی چوراہے میں پھوٹ گئی چینی کس نے باہر بھیجوائی مہنگائے کے ذمہ دار کون پی ٹی ایم رہنماؤں کے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لیگی قیادت نے نوید کمر کو چینی بہران کا ذمہ دار ٹھیرا دیا پیپلز پارٹی کا بھی جوابی وار رانہ سناؤلا پر الزامات کی بوجھار رانہ سناؤلا نے سارا الزام آصف زرداری پر ڈال دیا کہا چینی برامت کرنے کا موقف زرداری کا تھا مگر فیصلہ پوری کابینہ نے کیا موشی ماہرین کا کہنا ہے پی ڈی ایم حکومت کی غلط فالسی سے چینی بہران پیدا ہوا حکومتی اجازت سے زائد چینی کس کے کہنے پر برامت کی گئی نگران حکومت بھی نہ جان سکی مولانا کا زرداری پر بھاری وار کہا پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اب تک الیکشن ہو چکے ہوتے ایم کیو ایم اختر منگل سمی دیگر نے تفاق کے رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی مزید کہا مولک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے قبائلی علاقوں میں جو حالات ہیں الیکشن کمپین کرنا مشکل ہے پرویز الہی ایک بار پھر جیل پہنچ گئے اسلام آباد کی عدالت نے پرویز الہی کو چودہ روزہ جیوڈیشل ریبانڈ پر اڈیالہ جیل پھیج دیا تب تیشی آفیسر چودری پرویز الہی کو لینے کمرہ عدالت پہنچ گیا کہا آئیں چلیں جس پر پرویز الہی نے کہا آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ پہلے والا کام نہ کریں عدالت نے جیل پھیجوایا ہے تب تیشی آفیسر نے کہا گاڑی میں اے سی لگا ہے آپ کا سمان بھی لائے ہیں پرویز الہی نے جواب دیا اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا اپنے آفیسر سے بات کراؤ چینی مافیا کے خلاف کریک جاؤں تیرہ بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کے حوالے تمام ڈیلرز شوگر ملو کے نمائندے ہیں ملس مالے کانگ کی ملی بھگت سے ریٹ اوپر لے گئے کراچی میں دودھ مافیا کا راج فی لیٹر دودھ دو سو دس روپے سے دو سو بیس تک دستیاب ریٹیلرز کی جانب سے کبھی دودھ کی فروغ بند تو کبھی جاری آل کراچی ملک ریٹیلرز ایسوسییشن اور انتظامیہ کی جانب سے الگ الگ قیمتیں مقرر کرنے سے قیمتوں میں احسنہ کام نہ سکا ریاست دہشت گردوں اور ان کے سہلتکاروں کے ستاعت پوری قوت سے نمٹے گی سپہ سلال جنرل آسیم منیر کا دو ٹھوپ پیغام کور کمانڈرز کانفنس کے شرکہ کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خریج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا موشی استحقام اور غیر منقی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کا عظم دورایا ملکی حفاظت سلامتی اور وقار کے لیے جانوں کا نظرنا پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش سادر کے عہدے کا آج آخری روز عارف الوی ایوانے سادر خالی نہیں کریں گے نئی اسمبلی منتخب ہونے تک کام جاری رکھیں گے سادر نے گزشتہ ہفتے باز اہم مشاورتی میرنگز کے بعد نئے سادر کے انتخاب تک فرائز ادا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی سپریم کورٹ نے سانیہ جڑاوالا پر جی آئی ٹی کی پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتبی لاہور ہائی کورٹ میں بھی سانیہ جڑاوالا کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو پندرہ روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی القادر ٹرس پروجیکٹ کی ریجسٹریشن کا کیس اسنا آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی درخواست پر سمار جسٹس میہ گل حسن اور امزیپ نے فریقین کو جواب جواں کرانے کے لیے اٹھارہ ستمبر تک کا وقت دے دیا فریقین کو نوٹیسیز نہیں جاری مزید سماعت اٹھارہ ستمبر کو ہوگی ساوکس طبائی وزیر شوکت لالی کا انتقال کر گئے شوکت لالی کا دو روز قبل موٹروے ٹرافک حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے لاہور کے اسپطال میں زیرے علاش تھے ٹرافک حادثے میں شوکت لالی کا کی اہلیہ موقع پر ہی دم دوڑ گئی تھی سابق صبائی وزیر شرجی المیمن اور دیگر کے خلاف کرپشن ریفرنس میں اہم پیش رفت دیراسی کی احتساب عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ریفرنس کے دائرہ اختیار پر فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ فیصلہ بیس ستمبر کو سنایا جائے گا کراچی کی عدالت کا حلیم عدل شیخ کو پیش کرنے کا حکم جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے جالسازی اور جان سے مارنے کی دھمکی کے مقدمے کی سما پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ کی درخواست زمانت پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیئے جیل حکام کو حکم دیا حلیم عدل شیخ کو سولہ ستمبر کو پیش کیا جائے